فنڈامنٹل رولز اینڈ سرویسز رول کے پینشن کے ٹاپک پہ پینشن سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات فیڈرل گورنمنٹ کے سرویسز رول کی روشنی میں ویلکم ٹو آور چینل دیف آن لائن یہ ہے پینشن سیریز کا دوسرا پارٹ فنڈامنٹل رولز اینڈ سرویسز رول جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جو کانڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور جو لوگ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں وہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور کلیکس کے ساتھ شیئر کریں پہلے سوال کی جانے پہلے پینشن کلکولیشن فارمولا پینشن معلوم کرنے کا کیا فارمولا ہے تو دیکھتے ہیں گراس پینشن کو کلکولیٹ کرنے کے لیے امالومنٹس ملٹیپلائی بائی سکیل آف پینشن کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں the result is a گراس پینشن اس کو مزید سیمپل کر لیتے ہیں کہ امالومنٹس کو جب ہم qualifying services in absolute number of years کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور اس کو seven divided by hundred سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس گراس پینشن کلکولیٹ ہو جائے گی مجموعی پینشن برابر ہوگی تنخواہ ملٹیپلائی بائی پینشن کا پیمانہ scale of pension میں نے اگلی سلائیڈ پر دیا ہے دیکھتے ہیں scale of pension کیا چیز ہے تو یہ scale of pension ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ completed years qualifying service کو ہم scale of pension کے ساتھ associate کرتے ہیں if some one person some person some imply civil servant اگر اس نے 10 سال qualified service ہے اس کی تو اس کی pay کو ہم 70 divided by 100 سے ملٹیپلائی کریں گے اسی طرح اگر کسی کی 20 year qualifying service ہے تو اسے 140 divided by 300 multiply by pay سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ grass pension calculate ہو جائے گی عام طور پر لوگ 60 years پہ سپرا انویشن پہ retire ہوتے ہیں تو ان کی service length کافی ہو جاتی ہے تو maximum qualifying service 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتی اگر کسی کی service 30 year qualifying service ہے تو grass pension کا فارمولہ ہوگا completed year qualifying services multiply by 7 divided by 3 یہاں qualifying service اگر 30 ہے تو 30 multiply 7 divided by 300 multiply by pay تو وہ اس کی grass pension calculate ہو جائے گی دوسرے سوال ہے کہ whether grass pension is payable monthly کیا مجموعی pension جو وہ حرما قابل ادا ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں though there is a two part of the grass pension جتنی grass pension ہم نے calculate کی تھی یہ تمام کی تمام civil servant کو as a pension نہیں pay ہوتی بلکہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں the first part is a 65% of the grass pension as a monthly pension and second part 35% of the grass pension converted into the commutation تو یہ دو پارڈ کے طور پہ پینشن کو کیا جاتا ہے grass pension کو ایک منتھلی pension میں اور دوسرا commutation میں کیا جاتا ہے ہم نے بھی لفظ سنا کہ commutation یا تبدیل وظیفہ گلتوں میں سے کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے commutation ہوتی کیا ہے the answer is commutation is defined as giving up part or all of the pension payable from retirement in exchange for an immediate lump sum بجائے وہ منتھلی pension لینے کے government پاکستان سے civil servant اکٹھی رقم لے لیتا ہے اس اکٹھی رقم لینے کو commutation کہا جاتا ہے یہ 35% سے موجودہ روز کے مطابق 35% سے زیادہ نہیں ہو سکتا rate of commutation پہ بات کرتے ہیں کہ previous کتنا ہوتا تھا اب کیا ہوئے کیا کس پیریڈ میں لاغو رہا یا ہوگا a pensioner can opt to commute his pension up to 50% of his total grass pension up to the 30th November 2001 جو لوگ civil servant 30th November 2001 تک retire ہوئے ہیں تو وہ 50% of the pension 50% of the grass pension کو as a commutation لے سکتے تھے یہ پھر reduce کیا second slab میں کہ if a person civil servant retired between the 1st December 2001 to the 30th June 2005 یہ 40% of the gross pension as a commutation لے سکتے تھے now onward from 1st July 2005 it is a 35% of the grass pension اور currently یہی applicable ہے اس سے زیادہ commutation نہیں لی جا سکتی how to calculate the commutation کیسے calculate کریں گے جیسے ہم نے pension calculate کرنے کی فارمولا دیکھا then now we drive what is the formula of the commutation کیسے نہیں دیکھتے ہیں ہی formula of commutation the commutation is equal to amount of grass pension multiply by 35% multiply by 12 multiply by rate of commutation یہ rate of commutation ایک table میں دیئے گیا ہے جو میں آپ کو next slide میں دکھاؤں گا for example grass pension اگر کسی کی 50,000 ہے اور اس کی retirement کی age 60 ہے تو rate as per table وہ ہوگا 12.371 یہ آگے table میں دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو commutation کی amount بنے گی اگر کس کی 50,000 pay ہے تو commutation کی amount 2.598 million بنے گی یہ commutation کی rate table ہے اس میں age next birth رہی دیا ہوا ہے جیسے اور اس کے آگے years کا factor دیا ہوا ہے 60 year کی age پہ retirement ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 12.3719 اس کا factor ہوگا if a person retire at the age of 41 the factor will be 24.6406 تو commutation نکالنے کے لئے grass pension کو 35 لینے کے بعد اس factor سے multiply کیا جاتا ہے تو کمیٹیشن کی amount ڈرائی ہو جاتی ہے کمیٹیشن کے حوالے سے دو تین چیزیں کنسیڈر ہونی چاہیے یہ نورٹس ہیں اس کے کمیٹیشن کے the first one is the کمیٹیشن is not subject to any medical certificate اس کی condition ہے کہ if it is asked within one year from the date of retirement جیسے ہوا ہے اور کمیٹیشن اپلائی کرتا ہے کمیٹیشن کے لیے اپنے papers جمع کرواتا ہے تو اسے کسی قسم کا medical certificate دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے retirement کو then he has to produce a medical certificate third condition یہ ہے کہ اگر civil servant medical ground پہ retire ہوا ہے وہ بھی کمیٹیشن کا entitled ہے subject to the production of medical certificate even کہ اگر وہ within due time میں retirement or کمیٹیشن لیتا ہے یا after one year لیتا ہے اس کو پھر بھی medical certificate provide کرنا ضروری ہو thank you very much pension series کا یہ دوسرا topic تمام ہوا ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی اس کے باقی parts کی طرف thank you very much people online دیکھنے کا شکریہ